یہ جیل ٹرائل ہے یہ کیمرہ ٹرائل ہے اس میں کوئی پبلک کو جانے کی اجازت نہیں ہے خوصہ صاحب تو وکیل ہیں خان صاحب کے سلمان راجہ صاحب اور میں میں ہم شہری ہیں اس ملک کے ہم وکیل بھی ہیں ایک مرتبہ ہے وقالت کی دنیا میں سلمان راجہ کا میں بھی فقیر ہوں اسی گلی کا اور یہ ہمیں روک رہے ہیں کہ جج صاحب سے اجازت لینے پڑے گی کیوں جج صاحب سے اجازت لینے پڑے گی ہماری شناکس کر لیں اور ہمیں اندر جانے دیں یہ دھونگ یہ بلکل دھونگ ہے بہانہ ہے یہ غلط بیانی ہے یہ جھوٹ ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہم گئے اندر آدھا پونہ گھنٹہ ہمیں اندر انتظار کرایا گیا اور پھر کہا گیا کہ خوصہ صاحب آ جائیں خوصہ صاحب بھی نہیں جانے کو تو یار جب تک یہ اوپن ٹرائل یہ رسٹرکشنز کم نہیں ہوتی یہ رسٹرکشنز اس طرح کی ہوں گی تو پھر کیا ٹرائل ہو رہا ہے تو یہ مس ٹرائل ہے یہ ٹرائل خان کا غلط ہے اور شاہ محمود کا شاہ محمود بیچارے کو ہتکڑیاں لا کے آپ فورنڈ منسٹر کو لے کے بھرتے ہو کچھ شرم آنی چاہئے تو ہم اب فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں ہر پیشی پر میں یہی شکایت کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیا سارا باہر کھڑا ہوئے اور جو من پسند اندر لائے جاتے ہیں ان کو شیشے کی ریوار میں رکھا جاتا ہے اور ان کو وہاں تک آواز نہیں پہنچتی ہے آواز حتی کہ جہاں بکلا کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے اور جو جاج صاحب کے آگے مکیل کھڑے ہو کے بیس کرتے ہیں وہ بکلا تک نہیں آئی ہے آتی ہے رشتے دار جو دونوں ماشاءاللہ فارمہ پرائم منسٹر اور فارمہ فورن منسٹر کی فیملیز آئی ہوتی ہیں ان کو بھی آواز نہیں سنائی دیتا کچھ بھی اتنا یعنی فاصلہ ہوتا ہے یا اتنا میڈیا کو پھر میڈیا کو بٹھاتے کس لیے ہو اگر انہیں آواز ہی نہیں آتی ہے اور میڈیا بھی وہ جو وہ اس میں سے سکریننگ کرتے ہیں ہماری لسٹ نہیں ہم لسٹ دیتے ہیں آپ کے نمائندوں کی آپ سے لکھوا کے ان کو نہیں بلایا جاتا اور ہر پیکی پر ہم یہی کہتے ہیں اب راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے جو آرڈر کروایا تھا جیل ٹرائل کو جو انہوں نے منسوق کروایا تھا قلدم کروایا تھا غیر قانونی اور غیر آئینی کروایا تھا اس میں بھی کیا ابزرویشن تھی کہ اگر جیل کے ٹرائل بھی ہو تو کس انداز سے ہوگا اور کتنا اوپن ہوگا اور انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو رسائی ہوگی پبلک کو رسائی ہوگی بکلا کو رسائی ہوگی یہ بتاتے ہیں آپ کو لیکن کسی کو کوئی رسائی نہیں ہے یہ سیکرٹیو ٹرائل ہمیں قبول نہیں ہے ہمارے ملک کے آئین اور قانون کے مطابق یہ حق ہے ہر شہری کا اور میڈیا کے ہر رکم کا جو دیکھ سکے کہ انصاف کیسے ہو رہا ہے کیا انصاف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا جج کے تیور کیا ہیں گواہان کے تیور کیا ہیں یہ بہت اہم ہے بند کمرے میں تاریکی میں ٹرائل نہیں ہوتا اور یہی فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ نے دیا اور وہاں بھرپور انداز میں یہ کہا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے سیکیورٹی کے کوئی چھوس آپ کے پاس شواہد ہوں ان کی بنیاد پہ اگر آپ کو جیل میں بھی ٹرائل کرنا ہے تو میڈیا اور عوام کو اجازت ہوگی جو جیل میں آ سکیں اس وقت ہمارے کہنے پر اندر ایک بہت بڑا کمرہ مختص کیا گیا ہے ٹرائل کے لیے جو آسانی سے دو سو لوگوں کو لے سکتا ہے لیکن کنے وے آٹھ دس لوگ جو خود یہ پلانٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ عوام ہیں یہ پبلک اٹ لارچ ہے میڈیا کے تین چار لوگوں کو آنے دیتے ہیں ان کو بھی ایک شیشے کے پیچھے بٹھاتے ہیں فیملیز کو دور بٹھاتے ہیں یہ ایک ڈھونگ رجائے جا رہا ہے ہم واپس عدالت آلیہ کے پاس جائیں گے میں خود آج اسی لیے آیا ہوں کہ مشاہدہ کروں یہاں کیا حالات ہیں اور یہ جو حالات مجھے نظر آئے ہیں یہ سوائے ایک ڈھونگ کے کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک ٹرائل غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے اور عدالت کو اس میں دوبارہ میں سمجھتا ہوں مداخلت کرنا ہوگی اور ہم باپس عدالت آلیہ اور پھر عدالت عزمہ کے پاس جائیں گے میں ایک منٹک میں مزید بتاتا چلوں کل شے گھنٹے شے گھنٹے کل بٹھا کے سارا دن بٹھا کے ہماری بحثیں سننے کے بعد ہم نے کہا جناب آپ کو کیا جلدی ہے سائفر کے اس کی بات کر رہا ہوں آپ کو کیا جلدی ہے ابھی تو تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا ڈیویجن بینچ کا تفصیلی فیصلے کہ پہلے دیکھ تو لیں اور اس کی روشنی میں ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں وگرنا نہیں بڑھ سکتے یہ ٹرائل آپ کا پہلے بھی کل ادم کر دیا گیا تھا سارا کا سارا کل ادم کر دیا گیا تھا آج آپ پھر بزد ہیں کل بزد سے فرد جرم لگانا ہے فرد جرم لگانا ہے اوہ بھائی فرد جرم لگانا ہے میں نے خود اماد یوسف کے کیس میں سپریم کورٹ سے جو ہے آرڈر کروایا تھا اور سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ فرد جرم کوئی مزاق نہیں ہے یہ روٹین کی چیز نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے ٹرائل پر ڈال دیا جائے فرد جرم لگا کر ملزم بنا دیا جائے فرد جرم سے پہلے ملزم نہیں ہوتا وہ اس کو ملزم بنا دیا جائے اور اس کے بعد اس کا ایک ٹرائل ہو اس کی مشتہری منا دی ہو بدنامی ہو عزت نفس مجروع ہو خاندان اس کا جو ہے خانوادہ اس بھی بدنامی ہو سارا کچھ ہو اور عذیت و قرب کے بعد بلاخر آپ اس کو بری کرتے اور پھر اس میں جورسٹیکشنل ان کپاسٹی کی باتیں تھیں سپریم کورٹ کہہ چکا کہ پہلے اس چیز کا تائین کیا جائے کہ جورسٹیکشنل ہے بھی کہ نہیں ہے اور سارے استدلال ہم نے کہا کہ پہلے تفصیلی فیصلہ آ لینے دیں اس کی روشنی میں آپ کر بھی سکتے ہیں جیل ٹرائل کے نہیں لیکن جلدی ہے پسہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے حکم نامیں ملتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پھر جب ہم نے کہا کہ جی کم از کم فورن چار جرنلسٹ یہاں آئے ہوئے تھے جن کے ہم نے نام لیے ہم نے کہا یہ جرنلسٹ بھی بلائے جائیں پاکستانی بھی ہم نے آپ سے لیے چینلز جتنے ہیں لیکن انہوں نے کہا جی کلیرنس ملے گی کلیرنس کلیرنس کون دے گا اس کا مطلب ہے کہ عدالت فیصل اب وہ نہیں کر رہی ہے اوپن ٹرائل کوئی اور کنٹرول کرتا ہے اس کو وکلا ہے تو وکلا آپ کے سامنے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں یعنی ان کی بھی کلیرنس کوئی اور دے گا تو پھر کیسا یہ اوپن ٹرائل ہے چلیں جی سر ہم سلمان راجہ اور میں ہمیں اب کیا گیا ہے کہ آپ تشریف آ جائیں اور ہم جا رہے ہیں اس میں انڈر پروٹیس جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ اس میں کوئی ٹرانسپیرنٹ چیز نظر نہیں آئی باٹ ہم اس وقت جا رہے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں انڈر کیا محول ہے یہ جیل ٹرائل ہے یہ کیمرہ ٹرائل ہے اس میں کوئی پبلک کو جانے کی اجازت نہیں ہے خوصہ صاحب تو وکیل ہیں خان صاحب کے سلمان راجہ صاحب اور میں میں ہم شہری ہیں اس ملکے ہم وکیل بھی ہیں ایک مرتبہ ہے وقالت کی دنیا میں سلمان راجہ صاحب میں بھی